تو یہاں اس میں باونمی آیت دیکھتے ہیں یہاں سے پرار ہوتی ہے کہ کامونمی سمافت ہوئی اس میں دیکھا فلا توتیل یہ عربی بھاسا ہے فلا توتیل کافرن و جاہدوم اس میں لپی کیول دیو ناغری ہے بی ہی جہادن کبیرن اس کو کبیرن کہو کبیرہ کہو اب اس کنسپٹ کو بھی کلیر کرنا پڑے گا اب آپ کو قرآن مزید یہ بھاسا یعنی لکھنے میں اس میں قرآن مزید مر قرآن صریف میں اکثر کا بھی انتر نہیں ہے لیکن انوادک نے عربی بھاسا سے ہندی ناغری میں لکھتے ہوئے اس کو وہ کیسے بھی لکھ سکتے ہیں کبیرہ کبیرن یہ دیکھیں قرآن مزید مترجم میں اعربی مطن آفیس پرکاسک ہے آفیس بک ڈیپو چلس سو بائیس مٹی آمیل جامہ مسید ڈلی چھے یہ دیکھئے مترجمہ ہے مولانا فتی محمد خان صاحب زالہندری کا تحید تصیحی مولانا عبد المزید سرور صاحب پرکاسک وہ ہے پھرید بک ڈیپو پرائیویٹ لیپٹیڈ نئی دلی یہاں سے یہ پرکاسک ہے اس کا دیکھشے گا وہی سورت پھرکانی قرآن مزید پانسو چیتر پرشت پہ قرآن مزید سورت پھرکانی پتیس ہم لاسٹ میں آتے ہیں باؤنمی آیت ایز ایٹیت ستھان کا بھی انتر نہیں ہے ان میں پھلاتو تیل کافرن وے زہدن بیہی زہادن کبیرہ اس کو کبیرن کہو کبیرہ کہو کبیرہ کہو کبیرن کہو یہ ایک ہی سبد کے پریائے باتی ہیں جیسے یہاں آیت نمبر اٹھاؤن میں کبیرہ لکھ دیا عوادہ ہی کبیرہ عوادہ ہی معنی عوادت کے یوگ عوادت معنی پوزہ پوزہ کے یوگ کبیرہ کبیرہ کبیر اور ان سٹ میں بھی لکھا ہے حس ال بیہی ارحمانو رحمان حس ال بیہی کبیرہ کبیرہ کہو کبیرہ کہو اس میں کوئی انتر نہیں اب ہم پھر قرآن شریف کو ہی آگے لے کر چلتے ہیں یہ دیکھئے گا پویتر قرآن شریف روپانترکار ہے نند کمار آسواتھی آوستھی اور یہ وہی ہے قرآن شریف یہ وہ ہے الہامی کتاب ہے یہ وہ ہے کتاب ہے جس میں سندھے کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ سارا وہی ہے اب ہم اس کو پھر وہی آتے ہیں پرشن نمبر 604 روپے آیت نمبر 92 یہ دیکھئے گا یہ سورت فرکانی ہے فلا تُتیل کافرن فلا تُتیل کافرن وَيْزَاهِدُمْ بِهِ زِحَادًا قَبِيرًا یہ باؤن نمبر آئے تھے نہ قبیرن کہو چھے قبیرہ کہو چھے قبیر کہو اب یہاں انہوں نے انواد بھی کیا ہے یا اکاون سماپ چوئی باؤن میں انہوں نے انواد بھی کیا ہندی میں تو اے پیغمبر یعنی قرآن شریف کا گیان دینے والا اللہ جس کو پورا مسلمان دھرم اپنا بھگوان مانتا ہے وہ اپنے اپنے پیغمبر حضرت محمد کو آدیس دے رہا ہے تو اے پیغمبر تم کافروں کا کہاں نہ ماننا اور اس قرآن کی دلیلوں سے جو میں تجھے آدیس دے رہا ہوں ان کا سامنا بڑے جور سے کرو انہوں نے قبیر کا ارث بڑا کر دیا اور یہ یہاں لکھنا تھا کہ وہ یہ جو کافر لوگ ہیں وہ کبیر کو بھگوان نہیں مانتے ہیں اور تو ان کی باتوں نے آنا میرے دوارہ دیئے گئے نردیس پر قائم رہنا اور اس قبیر کے لئے سنگھس کرنا وہ بھگوان ہے اور وہ کافر اس نے بھگوان مانتے ہیں کوئی نہ اس کا سیدھ آثار ہے تو اے پیغمبر تو کافروں کا کہاں نہ ماننا اور اس قرآن کی دلیلوں سے جو میں تجھے سندیس دے رہا ہوں سے ان کا یعنی اس پرماتمہ کبیر کے لئے ان کا سنگھر ان کے ساتھ سنگھرس کرنا سامنا کرنا زور سے سنگھرس کرنا اب آیت نمبر ہم تری اپن دیکھتے ہیں باونا ہم نہ پڑھ لی اور یہ بتایا کہ وہ کبیر وہی پرماتمہ ہے اور وہی ہے جس نے دو دریواؤں کو ملا چلایا جس نے ساری شیشتی رچی ارثی ارثی یہ ہے نگا کہنے کا چلایا ایک پانی ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور ایک کا ایک کھاری کڑوا اور دونوں کے میں ایک آڑ اور مضبوط روک بنا دی یعنی نیچے پرچوی میں میٹھا اور کھارا پانی ہے دونوں میں الگ الگ ہیں اور وہی ہے جس نے پانی کی بودھ سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو صاحبِ نصب یعنی کسی کا بیٹا یا بیٹی اور سوسرال والا یعنی کسی کا داماد بہو بنایا اور تمہارا پروردگار یعنی قرآن شریف کا گیان داتا کسی انے پروردگار کی طرف سندیز کر رہا ہے ادرت محمد کو بتا رہا ہے اور تمہارا پروردگار ہر چیز کرنے پر شکت ایمان ہے اور کافر اللہ کے سوائے ایسوں کو پوچھتے ہیں جو نئے ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نئے ان کو نقصان ہے یعنی نہ وہ گٹا سکتے کرم کو نہ بڑا سکتے دیوتاؤں کو پوچھتے ہیں اور کافر تو اپنے پروردگار سے پیٹھ دیئے ہوئے ہیں مو موڑے ہیں اب پچپن میں چھپن میں تو اے پیغمبر ہم نے تم کو خسکبری سنانے اور صرف عذاب سے ڈرانے کے لئے بھیجا ہے ان لوگوں سے کہو کہ میں تم سے اس اللہ کے حکم پر کچھ مزدوری نہیں مانگتا ہاں جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کی رہا اختار کر اختار کر لے اب اٹھاون میں اور اے پیغمبر اس جندہ پر حضرت محمد جی کو پورن پرمہاتمہ کبیر جی جندہ مہاتمہ کی روپ میں ملے تھی تو یہاں کہا کہ وہ تجھے ملا تھا جندہ مہاتمہ کی روپ اس جندہ پر چیتر نے کر دیا اس جندہ پر بروسہ رکھو جو کبھی مرنے والا نہیں ہے یعنی اور اس کی تعریف اور تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو یعنی قرآن شریف کے گیان دینے والے اللہ جو پورا مسلمان سماد یہ مانتا ہے کہ ہمارے بھگوان نے قرآن شریف کا گیان دیا وہ اللہ کہہ رہا کسی اور بھگوان کے لئے پاکی بیان کرتے ہیں وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے یہاں انہوں نے اس خبیرہ کا اٹھاؤنمی ہم پڑھ رہے نا اس خبیرہ کا عوادہ ہی خبیرہ وہ پوجہ کی یوگ کبیرہ ہے کبیر ہے پرماتمہ اس کا ارث انہوں نے کافی کر دیا بہوت کر دیا یہاں دیکھو وہ ہے گناہوں سے وہ کافی خبردار ہے کافی کر دیا یہاں لکھنا تھا وہ کبیر نامک پرماتمہ وہ کبیر نامک پرماتمہ اپنے بگتوں کے اس جندہ پر بروسہ رکھو جو کبھی مرنے والا نہیں ہے وہ عویناسی ہے واسطہ میں اور تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو اور اپنے بندوں کے گناہوں سے یعنی وہ سب پاپ ناسک ہے پاپوں کا ناس کر دیتا ہے گناہوں کا اپرادوں کا ناس کر دیتا ہے اور وہ ہے کبیر اللہ ہے وہ خوب جانتا ہے آپ کے اپنے بگتوں کے بارے میں ان کے پر کیا پتی ہے آنے والی ہے ان سٹھ میں کمال کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کو چھے دن میں پیدا کیا ہے اور پھرے تقت پر جا برا جا وہ ہے اللہ بڑا یہاں لکھنا تھا وہ ہے اللہ کبیر ہے یہاں دیکھو رحمان ہے یہاں ان سٹھ میں یہ کبیر ثبت ہے ارمانو یعنی رحمان حسل بھی ہی کبیرن یہاں کبیرہ کو کبیرن کو ایک ہی ہے تو اس کا عرص بڑا بڑا کر دیا جو نے ان سٹھ نمبر آیت میں سورت فرکانی پتیس میں جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کو چھے دن میں پیدا کیا ہے اور پھر تقت پر جا برا جا ہے چھے دن میں سرشتی رچک ہے ساتھ میں دن یوں اللہ بڑا یعنی کبیر اللہ تو پورا پرماتمہ تو تقت پر جا برا جا ہے جا برا جا ہے وہ ہے اللہ بڑا یہ وہ ہے اللہ کبیر ہے اللہ کبیر رحمان ہے دیالو ہے تو اس کی خبر یعنی قرآن صریف کے گیان دینے والا اللہ بھی اس پورا پرماتمہ سے با خبر نہیں ہے اس کی بارے میں زانکار نہیں ہے تو اس کی خبر اس لئے حضرت محمد سے کہہ رہا ہے کہ اس پورا پرماتمہ کی خبر جس نے سرشتی رچی تقت پر جا بیٹھا کسی با خبر کسی با خبر علم والے سے پوچھ دیکھو با خبر سے یعنی تتوہ درسی سنت سے پوچھ دیکھو میں نہیں جانتا پھر پڑیئے جس نے آسمانوں اور زمین اور اس کچھ جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کچھ ہے دن میں پیدا کیا ہے پھر تقت پر جا برا جا ہے وہ ہے اللہ بڑا وہ ہے اللہ کبیر رحمان ہے تو اس کی خبر اس کی خبر کسی با خبر سے پوچھ دیکھو یہ انسٹ آیت ختم ہوگی اپنے آتموں اتنے پرمان ہیں ہمارے صدگرنتھوں میں اب اس سے صد ہو گیا کہ دونوں پویتر صدگرنتھوں نے رل مل کر یہ صد کر دیا کہ پرمانتما منوس جیسے شریر کی یکت ہے منوس جیسا ساکار ہے اور اس کا نام کبیر ہے اس کا نام کبیر ہے یہی پویتر وید پرمانت کرتے ہیں کہ وہ پرمانتما کبیر دیو ہے ہم اس کو وہ کبیر دیو لکھتے ہیں بیدوں وال میں کبیر دیو کبیر لکھا ہے ہم اس کو کبیر دیو کہنے لائے کبیر صاحب کہنے لائے اب پرمانتما کبیر جی کیا بتاتے ہیں گریب دا صاحب جی نے کبیر پرمیسور جی کی لیلہ اپنی امرت وانی میں لپی بد کی ہے محمد بود سنو برم گینی سنکر دیویپ آئے دھن جانی لوگ دیپ کو ہم لے گئے ہو اچھا روپی وہاں نہیں رہ ہو اُلٹ محمد محل پٹھایا گج بیرج ایک کلمہ لیا روزہ بنگ نماز دی رے بسمل کی نہیں بات کہی رے چار یار میں مسلت بھی نہیں گو پکڑ کر بسمل کی نہیں تب ہم محمد یاد کیا رے سبد شروپی ہم بیگ گیا رے موئی گو ہم بیگ جوائی تب محمد کے نسچے آئی تم ست کبیر الہدرویسا منی مومن محمد کا گیا اندیسا داس گریب انہد تھیرم بجلو ستنام اور ست کبیرم اب یہاں گریب داس صاحب جی نے سپشت کیا ہے کہ کبیر پرمیسور حضرت محمد جی کو ملے اور ان کو اپنے ست لوک میں لے کر گئے لوک دیپ یہاں ایک برمانڈ کے اندر ایک راز دوت بھون ہے جیسا پرتیک دیس میں پرتیک دیس کا ہوتا ہے یہاں اس برمانڈ میں پرماتمہ کا ایک الگ ٹھکانہ ہے موسیقی